ہلو فرنڈز کوکنگ وی تریخہ چینل پر آپ سبھی کا سواگت ہے آج ہم لوگ بنانے والے ہیں ہم رسری کلچے جس کی سٹفنگ کریں گے ہم حالو کے مسالے کے ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی بننے والے ہیں اور یہ ہم بنائیں گے دوے پر اور بلکل تندور جیسا ٹیسٹیں گے جیسے کی تندور میں بنتے ہیں آج کی رسی پر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کی بینا بلکل نہیں جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے دو کپ میدہ لے لیا ہے اس میں آدھی چھوٹی چمچ نمک ڈالا ہے اور ایک چوتھائی چھوٹی چمچ بیکنگ سوڈا اور اس میں اب ہم ڈال دیں گے دو بڑے چمچ دہی کے دہی بہت ضروری ہے اس میں ڈالنا یہ دہان اکھیں مکس کر دیں گے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کا ڈو ریڈی کریں گے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں نا روٹی کے لیے اسی طرح سے لیکن اس کا جو ڈو ہوگا وہ بہت سوفٹ بنانا ہے ہمیں نرم ملائم ہونا چاہیے روٹی کی طرح تھوڑا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر سب سے پہلے آٹے کو یہ جو میدہ ہے اسے اکٹھا کر لیتے ہیں ہم لوگ یہ لیکن آٹا سارے اکٹھا کر لیا اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے پنچ کر کے گھول لیں گے بلکل اسی طرح سے جیسے کہ ہم آٹا گونتے ہیں بس یہ ضرور دھیان رکھنا ہے کہ یہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے بہت ہی سوفٹ نرم ملائم ڈو ریڈی ہونا چاہیے یہ دیکھیں نرم ملائم ڈو ریڈی ہو چکا ہے ملکل یہ دیکھیں سوفٹ ہے بلکل ایک دم اب ہم نے اسے بیس سے پچیس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ لینا ہے تب تک ہم سٹفنگ ریڈی کر لیتے ہیں دو آلو لیے ہیں اسے ہم کدوکس کر لیں گے میش نہیں کریں گے میش کرنے سے تھوڑی بات گھٹلیا رہ جاتی ہے ہمیں آلو بلکل اچھی طرح سے کدوکس کیا ہوا چاہیے اس سے گھٹلیا بلکل نہیں رہنی چاہیے اس میں تو اس میں ڈال دیں گے ایک پیاز اور دو ہری مرچی کسوری میتھی ڈال دیں گے کسوری میتھی اس میں بہت زیادہ ضروری ہے دھنیا پاورڈر ایک چھوٹی چمچ آلی چھوٹی چمچ زیرہ پاورڈر تھوڑا سا امچو پاورڈر نمک ڈال دیا ہے سواد کے نسار ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور مکس کر دیں گے یہ اچھی طرح سے ہم نے مکس کر دیا ہے تو آٹے کو بھی رڈی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ڈو ہمارا بلکل رڈی ہو چکا ہے بلکل پرفیکٹ اسی طرح کا ڈو ہونا چاہیے لچیلا سا بلکل اس طرح سے سٹریچ ہونا چاہیے آپ کا ڈو تو بلکل پرفیکٹ بنا ہے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو سر فیس پر سوکھا میدہ ڈال دیں گے اور اس کی اب ہمیں بنانی ہے بڑی سی روٹی سب سے پہلے ہمیں بڑی سی روٹی بنانی ہے گول بنائیے ریکٹینگل بنائیے جیسی مرضی بنائیے ہم کوشش کریں گے ریکٹینگل بنانے کی وہ اس لئے فولڈ ایزیلی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمری ساری کلچے میں اندر لیئرز ہوتی ہے کافی ساری تو بس ہمیں وہی لیئرز بنانی ہے اس لئے ہم اس طرح سے اسے بیل رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم اس کے بیچ جو ہے بٹر ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے ریکٹینگل شیپ میں سے رڈی کر لیا ہے اب ہم اس میں ٹال دیں گے بٹر بٹر کو اچھے درہ سے لگا لیں گے یہ دیکھیں پوری اس روٹی پر ہم نے بٹر کو فیلا دیا ہے اب ہم اسے دھیری دھیری کر کے فولڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے اسے فولڈ کر لیا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد ہم اس کی جو سائیڈز ہیں بیچ میں ایسے دکھ رہی ہے اسے چپکا لینا ہے تھوڑا سا ہاتھوں سے اب ہم اس کے پیسز کٹ کر لیں گے آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے ہم اسے فیل کریں گے یہ اس طرح سے ہم نے اس کے اندر فیلنگ ڈال دینی ہے تھوڑی سے اور ڈال دیں گے بس اسے اچھے طرح سے بند کر دیں گے تو اب ہم اسے ہاتھوں سے فیلانا ہے اس میں ہمیں بیلن کا استعمال بلکل نہیں کرنا ہے بس ہاتھوں سے اسے فیلاتے جانا ہے اس طرح سے اسے کیا ہوگا جو آلو ہے وہ بھی evenly spread ہو جائے گا اور کلچہ بھی ہمارا بند کر رڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کو دیکھ رہے ہوگی آلو کی فیلنگ اندر یہ رڈی ہے ایک اور بنا لیں گے ہم ہر ادھنیا لگا دیتے ہیں اس کے اوپر آپ چاہیں تو کسوری میتھی بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں اب ہم دوسرا کلچہ بنائیں گے سیم اسی طرح سے فیل کر دیں گے بند کر دیں گے اور بیل لیں گے مطلب ہاتھوں سے پریس کر کے اور اس میں سوکھا میدہ بلکل نہیں لگانا ہے بس ہاتھوں سے ایسے ہی پریس کرتے جانا ہے بہت ہی ایزی لی پریس ہو جائے گا یہ یہ دیکھیں اچھے طرح سے پریس ہو چکا ہے اس پر بھی ہم ہر ادھنیا لگا دیں گے اسے بھی سائیڈ رکھ لیں گے اور اس پر ڈال دیں گے کسوری میتھی دوسرے والے پر جو تھرڈ کلچہ ہم نے بنایا ہے اس پر ہم نے کسوری میتھی لگائی ہے اس پر بھی کسوری میتھی لگا دیں گے جو فورس کلچہ بنایا ہے بس اب ہم ان سب کو سیکھ لیں گے تاوے پر بلکل اس طرح سے سیکھیں گے جسے تندور میں مناتے ہیں ایک سائیڈ ہم نے اچھا پانی لگا دینا ہے جو سائیڈ نیچے کو ڈالی ہے اس میں اچھے طرح سے پانی لگا دیا ہے تاکہ وہ چپ کے رہے گرے نہیں پانی سے کیا ہوگا جو ہمارا کلچہ ہے وہ تاوے سے چپکا رہے گا بس اس طرح سے سیکھ لیجئے اُلٹا کر کے گیس کی فلم کو کم اپ کر کے کلچہ رڈی ہے نکال دیں گے اور جو سائیڈ تاوے پر ہے اس کا جو بلکل آپ دیکھو گے تو وہ بلکل ایسے لگ رہی ہے جیسے کی تندور میں بنی ہو وہ سائیڈ آپ کو دکھائیں گے ایک کلچہ رڈی ہو چکا ہے اسے نکال دیں گے اور باقی کے کلچے بھی ہم نے اسی طرح سے بنا لینا ہے ایک سائیڈ پانی لگا دینا ہے پانی تھوڑا سا زیادہ لگائیں یہ ہم بنا رہے ہیں کسوری میتھی والا تو کسوری میتھی جو ہے وہ تھوڑی سی جل بھی جاتی ہے کے بعد اس لئے گیس کی فیرم کو کم ہی رکھیں اور تبہ کو تھوڑا دور کر کے اس طرح سے سیک لیں بلکل ان کلچوں میں وہی ٹیسٹ ہوتا ہے جو کی بہار تندور میں بنے کلچوں کا ٹیسٹ ہے بلکل وہی پرفیکٹ تندور والا ٹیسٹ آتا ہے آپ پیسے بنا کر ضرور ٹائے کیجئے گا اور ہم نے اس پر بٹر ڈال کر اس طرح سے ہاتھوں سے مسل دینا ہے اس سے کیا ہوگا چور چور ہو جائے گا یہ اسے چور چور نان بھی کہتے ہیں دوسرا والا ہے دوسرے پر ہم گھی لگا لیں گے اور اسے بھی اسی طرح سے کرش کر لیں گے ہاتھوں سے چور چور جس سے گرم ہے ابھی یہ کافی یہ نیچے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے بلکل تندور والا ٹیکچر آیا ہے جو اُلٹی سیٹ ہے اس کی دیکھ رہے ہیں نیچے سے نیچے کا بلکل ٹیکچر تندور والا ہے جو تندور میں چپکت ہے جو سائٹ بلکل اسی طرح سے آیا ہے یہ دیکھئے ہمارے اتنے میادے میں چار کلچے بن کر رڑی ہوئے ہیں بلکل ایسے لگ رہا ہے جسے تندور سے بنے ہیں اور ٹیسٹ بھی بلکل وہی ہے بہت ہی مزیدار کلچے بنے ہیں یہ آپ اسے بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو ریسی بھی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا فیمڈی فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ نوٹیفکیشن بیل کو ضرور پیس کیجئے گا ملتے ہیں جلدی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے thank you thanks for watching bye bye